مریم نواز نے ماضی میں فیض حمید پر کیا الزامات لگائے تھے؟ جنرل ریٹائیڈ فیض کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کب کیا گیا تھا؟ مسلم لیگ نون کی جانب سے انٹر سرویسس انٹیلیجنس، آئی ایس آئی کے سابق سربرا، لیفٹنینٹ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید پر سیاست میں مداخلت اور پاکستان تحریک انصاف کو فوائد پہنچانے کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں۔ سیاست دانوں کی جانب سے اداوے بھی کیے جاتے رہے ہیں کہ فیض حمید پارلیمان میں اہم قانون سازی کے دوران بھی پی ٹی آئی کو مطلوبہ تعداد فراہم کرنے میں مدد کرتے تھے۔ حال ہی میں پاک فوج نے سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل میں نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی کے مالک کو نشانہ بنانے میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں لیفٹنینٹ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایک کی دفعات کے تحت فیل جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ماضی کے طاقتور ترین فوجی عہددار کے خلاف کاروائی پر حکومتی اور اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کے ماضی میں دیئے گئے بیانات ایک مرتبہ پھر منظر عام پر آ گئے جس میں انہوں نے لیفٹنینٹ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید پر سنگین الزامات لگائے تھے۔ لیکن آپ کو بھی یہ بتاتے چلیں کہ مریم نواز نے فیض حمید کے کورٹ مارشل کا مطالبہ بہت پہلے کر دیا تھا۔ مائیکرو بلاغنگ پلیٹ فارم ایکسپر تین سال قبل کی گئی ٹوئٹ میں مریم نواز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کردہ اپنی درخواست کا حوالہ دے کر کہا تھا کہ میڈیا نے ان وجوہات کی بنا پر جو ہر کسی کو معلوم ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کر آئی گئی میری درخواست کے بنیادی موضوع کو اجاگر نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری درخواست کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے خلاف کیس یا فیصلہ پہلے سے تہشدہ ترتیب دیا گیا اور اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض حمید کے زیرے اثر تھا۔ ایک اور ٹویٹ میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ کس طرح جنرل فیض حمید کی حیثیت کے افراد نہ صرف اپنے حلف کے تقدس کو پامال کرتے ہیں بلکہ ایسا کرنے سے مسلح فاج کے قابل احترام ادارے کی بدنامی بھی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں انہیں ذاتی عظائم کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ بعد ازا مریم نواز نے سال دوہزار تئیس میں جنرل فیض حمید کا کوٹ مارشل کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ امران حکومت کی حمایت کے ذریعے ملک تباہ کرنے میں کردار ادا کیا اس لیے سابق ڈی جی آئی ایس آئے لیفٹین انڈ جنرل ریٹائر فیض حمید کا کوٹ مارشل کیا جانا چاہیے۔ مریم نواز نے کہا تھا کہ غیر آئینی کردار ادا کرنے پر سابق ڈی جی آئی ایس آئے فیض حمید کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ آئندہ پھر کسی کو اس قسم کی جرت نہ ہو۔